ایکسسائز 15.3 کے طرف جا رہے ہیں اور 15.3 کے اندر ایکسسائز جو ہے وہ ویریابل کوفیشنٹ اور ویریابل ٹرمز سے ریلیٹڈ ہے اور اس میں ہمیں فرسٹ آرڈ ڈیفرینشل ایکیشن ہوگی اور فرسٹ آرڈ ڈیفرینشل ایکیشن کے اندر ہم دو قیسز کو ڈسکس کریں گے ایک ہوموجینیس کیس ہے اور نون ہوموجینیس کیس ہے جب ہوموجینیس اور نون ہوموجینیس کیس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ یو ٹی اور ڈیو ٹی سے ہمیں ڈیفرینشل ایکیشن بنانی پڑے گی جہاں پہ میں پہلے نون ہوموجینیس کی بناتا ہوں ڈی وائی بائی ڈی ٹی پلس یو انٹو ٹی وائی اس ایکوال ٹو ڈیو انٹو ٹی تو یہ ہمارے پاس آگی نون ہوموجینیس کیس جس میں ڈیو انٹو ٹی جو ہے وہ زیرو کے ایکوال نہیں آئے گا اگر ڈیو انٹو ٹی اگر زیرو کے ایکوال آ جائے گا تو وہ میرے پاس ڈی وائی بائی ڈی ٹی پلس یو انٹو ٹی وائی ایکوال ٹو زیرو تو یہ میرے پاس آ جائے گا ہوموجینیس کیس تو یہ دو میرے پاس کیسز ہیں اور ایکسرسائز 15.3 کے اندر بھی انہوں نے فرسٹ آرڈر ڈیفرینشل ایکویشن سے ریلیٹڈ انہوں نے کوئسٹن کا پوچھا ہوا ہے اور انہوں نے کہا کہ کہیں کہیں آپ کو انیشل کنڈیشنز بھی دی ہوئی ہیں ان کی مدد سے آپ کو ٹائم پاتھ نکال لیں تو سب سے پہلے ہم کوئسٹن نمبر ون کی طرف جلتے ہیں کوئسٹن نمبر ون جو ہے وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ ڈی وائی بائی ڈی ٹی پلس فائیو وائی ایکوال ٹو فیفٹین اب اس کو اگر میں کمپیئر اس ایکویشن سے کروں اس کا مطلب ہے یہ نون ہوموجینیس کیس ہے کیونکہ ڈیو ٹو ای جو ہے وہ زیرو کا ایکوال نہیں ہے تو یہاں پہ میرے پاس یو کی ویلیو کیا آئے گی فائیو اور ڈیو کی ویلیو کیا آئے گی ففٹین تو یہ نون ہوموجینیس کیس آگیا اب یہ جنون ہوموجینیس کیس ہے اس کے اندر جو ہماری ڈیفرینشل ایکویشن وہ یوز ہوگی ٹائم پاتھ کے لیے وہ کیا ہوگی وائی ٹی اے کی پار مائنس یو انٹو ٹی ڈی ٹی بریکٹ آگے اے پلس ڈیو اور اے اور اس کی انٹیگریشن ہے اور اے کی اوپر پھر میرے پاس آجے گا یو انٹو ٹی اور ڈی ٹی یہ میرے پاس فارمولہ ہے جو کہ نون ہوموجینیس کیس سے ریلیٹڈ ہمارے پاس کس نے اب جس آپ اس کے اندر ویلیز پٹ کریں مائنس یو ٹی کی ویلی میں رو پاس فائیو ہے فائیو انٹو ڈی ٹی آگے اے 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 ایٹس آجے گا انٹیگریشن ویلیو کی ویلیو میں رو پاس ففتین ہے اے 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 ایٹس آگیا اور یو ٹی کی ویلیو میں رو پاس کتنی ہے فائیو انٹو ڈی ٹی اب یہ دیکھیں یہ مائنس 5 ہم باہر لے جاتے ہیں پیچھے 1 رہا جائے گا میرے پاس اور ایسے ہی ہم یہاں پہ 15 constant ہے اس کو باہر لے آتے ہیں اور 5 کو باہر لے آتے ہیں into dt تو یہ میرے پاس question آ جائے گا تو 1 کی integration t ہے چونکہ variable t use ہو رہا ہے تو یہ 5t آ جائے گا a plus 15 اور e اور پھر دوبارہ 1 کی integration میرے پاس کیا آ جائے گی t آ جائے گی اور اس کو ہم جب simplify کریں تو اور یہاں پہ میرے پاس integration ابھی still موجود ہوگی so e minus 5t a plus 15 اور جب 5t کی integration ہم کریں گے تو یہ میرے پاس کیا آئے گا exponent as it is ہوتا ہے اور power کا derivative لے کے denominator میں لکھتے ہیں یعنی 5t کا derivative لیں گے تو کیا آئے گا 5 آئے گا تو اس کو ہم denominator میں لکھ دیں گے یہ 5 آ گیا so میرے پاس آ گیا ہے e minus 5t a plus 3e اور 5t یہ میرے پاس آ گیا جی اب اس کو ہم simple multiply کر دیتے ہیں تو یہ میرے پاس time path آ گیا جی yt آ گیا میرے پاس e کی power minus 5t جب ہم multiply کریں گے a کے ساتھ so plus 3 e کی power minus 5t into e کی power 5t اب چونکہ base same ہے یہ exit آ گیا اب یہاں پہ کیا ہوگا چونکہ base same ہے power z ہوں گی تو یہ e کی power 0 آ دے گی تو yt آ گیا a e minus 5t آ گیا اور یہاں پہ کیا آ گیا 3 یہ اس طرح سے میرا پہلا question جو ہے وہ solve ہو گیا جو کہ ہمارے پاس first order differential equation کے لحاظ سے question تھا اب ہم question number 3 کی طرف چلتے ہیں question number 3 کے اندر اس نے دیا ہوا ہے initial condition بھی دیوئی ہے اور question number 3 کو اگر ہم دیکھیں تو اس نے دیا ہوا ہے جی ہمیں question number 3 dy by dt اور plus ہمیں دیا 2ty 2ty equal to ہمارے پاس ہے t equal to t ہے اور اس نے initial condition جو دیوئے ہے وہ 3 by 2 دیوئی ہے یعنی why not جو ہے وہ اس نے 3 by 2 یعنی اس نے initial condition ہمیں یہ دیوئی ہے یہ ہمارے پاس question number 3 ہے اگر آپ چیک کریں تو یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ non homogenous case ہے تو ہم دیکھیں تو یہ میرے پاس u کیا کس کے equal آ جائے گا 2t اور w کس کے آ جائے گا w that is equal to t اب اگر ہم time path نکالنے کے لیے equation کے اندر ہم fit کرتے ہیں differential equation جو equation ہے e کی power minus u into t dt t a plus w e w کی ویلیو میرے پاس t ہے e as it is آ گیا u t کی ویلیو میرے پاس آ گی 2t into dt یہ میرے پاس آ گیا تھے اب دیکھیں 2 کو میں باہر نکالو تو پیچھے میرے پاس رہ دیتا ہے t رہ گیا اور t کی integration کیا آئے گی t square over 2 t کی integration میرے پاس آئے گی t square over 2 a plus t as it is رہ دیتا ہے اور اس کی integration solve کرتے ہیں تو 2 پھر باہر آ گیا اور t کی integration میرے پاس کیا آئے گی t square over 2 into dt تو یہاں سے 2 cancel ہو گیا e کی power minus t square آ گیا a plus t یہاں سے بھی cancel ہو گیا اور e کی power آ گیا t square into dt یہاں تک آ گیا اب جب t into e کی power t square اس کو ہم اگر solve کریں تو اس کو یا تو by parts use کر سکتے یا ہم اس کو substitute کر سکتے ہیں تو میں اس کو substitute کرتا ہوں ہم لیٹ کا لیتے ہیں کہ t square ہے that is equal to u اس کا derivative لیں 2t dt is equal to du سو یہ کیا جائے گا t dt is equal to du over 2 آ گیا اب اس کے اندر ہم fit کرتے ہیں جی جب ہم اس کے اندر fit کریں گے تو t square کی equation کیا آ جائے گی e minus u آ جائے گا a plus integration t اور dt ان دونوں کی جگہ t اور dt کی جگہ ہمارے پاس آ گیا du over 2 du over 2 اور اس t square کی جگہ ہم کیا لکھیں گے u لکھیں گے یہ مارے پاس آ گیا اب یہاں پہ دیکھیں yt میرے پاس آ گیا e کی پار minus u a as it is آ گیا ہمارے پاس پلس 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 1 1 over 2 1 اب اس کو جب ہم simply ہم multiply کریں تو یہ آ جائے گا اے اے کی پاور مائنس یو پلس وان اوور ٹو تو اے مائنس یو انٹو ای یو اگین بے سیم ہے تو پاورز ایڈ ہو جائیں گی تو یہ کیا ہو جائے گا یہ زیرو ہو جائے گا یعنی اے مائنس یو پلس یو اے کی پاور زیرو آ جائے گا اور یہ بان کے برا پر آ جائے گا تو میرے پاس آ گیا جی یہاں پہ اے کی پاور مائنس یو پلس وان بائی ٹو اب یو کی ویلیو ہمارے پاس تھی کیا ایکچولی ہم نے یو لیا کیا تھا ہم نے تو یو لیا تھا ٹی سکے تو ہم اس کے اندر ٹی پٹ کر دیتے ہیں دوبارہ ای مائنس ٹی سکے پلس وان بائی ٹو تو یہ میرے پاس آ گیا ٹائم پاتھ آ گیا اب چونکہ انہوں نے انیشل کنڈیشن دی ہوئی ہوئی ہے اب انیشل کنڈیشن انہوں نے کیا دی ہوئی ہے کہ وائی نوٹ جو ہے that is equal to 3 over 2 تو وائی نوٹ ہمیں دیا ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم ٹی کی جگہ زیرو پٹ کریں گے پہلے ٹی کی جگہ ہم کیا کریں گے پٹ ٹی is equal to 0 اے ای مائنس یہ سارا زیرو ہو گیا جی پلس وان بائی ٹو تو یہ میرے پاس آ گیا اے کی پاور زیرو وان آ گیا اے آ گیا پلاس وان بائی ٹو تو یہاں پہ بھی ہم زیرو پٹ کریں گے تو یہ وائی نوٹ آ گیا یہ وائی نوٹ کی ویلی میرے پاس کتنے آئی 3 بائی ٹو تو یہاں سے easily ہم اے کی ویلی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں 3 بائی ٹو مائنس وان بائی ٹو سو اے کی ویلی میرے پاس آگے وان اے کی ویلی میرے پاس آگے جی وان آگے اب یہ جو وان ویلیو آئی ہے ہم ہمارے پاس ایکچولی ٹائم پاتھ آیا کیا تھا یہ ٹائم پاتھ آیا تھا ہم نے یہ فائنڈ آؤٹ کر لیا تھا اب اس کے اندر ہم دوبارہ اس کو پٹ کر دیتے ہیں سو وائی ٹی از اکل ٹو ایک ہی جگہ بان آگیا ای مائنس ٹی سکیر پلس وان بائی ٹو سو یہ میرے پاس آگیا ای کی پاور مائنس ٹی سکیر پلس وان بائی ٹو تو یہ میرے پاس قویشن سو گیا جی سوال اس کا تھرڈ قویشن سوال ہوگی سلتے ہیں قویشن نمبر فور انہوں نے دیا ہوا ہے ڈی واب ہے ڈی ٹی پلس ٹی سکیر وائی ایکول ٹو فائی ٹی سکیر اور انیشل کنڈیشن بھی اس نے انہوں نے سکس کے ایکول دیوئی ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں تو میرے پاس یہاں سے یو کی ویلیو میرے پاس آ جائے گی یہاں پہ یو کی ویلیو میرے پاس آ جائے گی ٹی سکیر ٹی سکیر میرے پاس آ جائے گی یو کی ویلیو اور ڈیو کی ویلیو میرے پاس آ جائے گی فائیو ٹی سکیر اگر چونکہ نون ہوموجینیس کیس ہے تو ہم ٹائن پاتھ نکالتے ہیں ای کی پاور مائنس یو ٹی انٹو ڈی ٹی آگے ا پلس ڈیو ای یو ٹی انٹو ڈی ٹی اور اس کی انٹیگریشن تو اگرین جی اس کے اندر ہم اس کی ویلیوز پوٹ کرتے ہیں جی یو ٹی کی ویلیو ای کی پاور انٹیگریشن یو کی ویلیو میرے پاس آئی ٹی سکیر انٹو ڈی ٹی اے پلس ڈیو کی ویلیو آئی فائیو ٹی سکیر ای ایز ایز لکھ دیں گے اور یو کی ویلیو ٹی سکیر انٹو ڈی ٹی یہ میرے پاس آ گیا یہ آ گیا اب ٹی سکیر کی انٹیگریشن کیا آئے گی یہ آجے گی ٹی تھری اوبر تھری کیونکہ فرسٹ رول لگائیں گے ٹی کا ڈائرمیٹی بھن پڑھا ہو گا ہے تو پاور میں ایک ایڈ اوپر بھی اور نیچے بھی اے پلس یہ فائب کو ہم باہر نکال دیتے ہیں ٹی سکیر ایڈیٹیز آگیا ای آگیا اور اس میں بھی وہی انٹیگریشن آئے گی ٹی تھری اوبر تھری تو یہ یہاں پہ ہم ہم اس کو again جب ہم solve کرتے ہیں تو اس کو ہمیں substitute کرنا پڑھے گا اس کی انٹیگریشن کو solve کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ٹی کیوب جو ہے ہم لیٹ کر لیتے ہیں کہ یہ جو ٹی کیوب ہے that is equal to u تو جب اس کا derivative لیں گے تو یہ بانجے گا تھری ٹی سکیر ڈی ٹی is equal to ڈی یو اور یہ ہو جائے گا ٹی سکیر ڈی ٹی is equal to ڈی یو over تھری اب یہ ساری values اس equation کے اندر ہم fit کرتے ہیں تو جب ہم اس کے اندر fit کریں گے تو یہ میرے پاس آجائے گا y t y into t یہ e کی پار minus t cube over 3 into a plus 5 اور integration ہے ڈی e square نکال دیتے ہیں 5 by 3 آگیا اور یہ رہا گیا e u over 3 into ڈی u یہ e minus u over 3 a plus 5 over 3 اب اس کی integration exponent as it is اور اس کا جب derivative لیں گے تو derivative کیا آئے گا 1 by 3 اس کو upon میں لکھ دیں گے 1 by 3 so یہ آگیا e minus u over 3 a plus 5 over 3 اس 1 over 3 کو ہم 3 لکھ سکتے ہیں اور e کی power u over 3 so یہ آگیا e کی power minus u upon 3 اور a plus یہ 3 سے 3 cancel ہو گیا 5 e u over 3 اب u کو ہم نے کہا کیا تھا پہلے ہم اس کو multiply کر لیں یہ multiply جب کریں گے تو a e minus u over 3 plus 5 e minus u over 3 اور e u over 3 تو یہ میرے پاس آگیا a e minus u over 3 بیسے سیم ہے تو یہ میرے پاس 5 remaining رہ گئے اب ہم u کی جگہ اس کے value put کرتے u ہم نے کیا کہا تھا t q کہا تھا تو یہ آگیا a e minus t cube over 3 plus 5 تو یہ میرے پاس آگیا y t آگیا time path آگیا میرے پاس جو کہ ہم نے نکالنا تھا اب ہمارے پاس initial condition کیا دی ہوئی ہے ہمیں initial condition دی ہوئی ہے جی انہوں نے y not equal to c 6 اس کا مظلہ t 0 put کریں ہم تو یہ y t میرے پاس کیا تھا a e minus t cube over 3 plus 5 اب t کی جائے گا ہم zero put کر دیتے a e یہ جب zero put کریں گے تو یہ سارے zero ہو جائے گا پلس 5 آگیا اور a y not کی value ہمیں کیا دی ہوئی ہے اس نے 6 دی ہوئی ہے یہ a آگیا پلس 5 یہ a کی value میرے پاس کتنی آگئی 1 یہ a کی value ہم time path کے اندر put کر دیتے ہیں میرے پاس time path آیا کیا تھا a e minus t cube over 3 plus 5 so y t a کی جگہ ہم 1 put کر دیں گے so یہ آگیا minus t cube over 3 plus 5 موسیقی